بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی کیا حال آپ سب کا ٹھیک ہیں جی اور آپ کی دعاوں سے ہم بھی بلکو ٹھیک ہیں ویلکم کہتے ہیں آج آپ کو نئے ولوگ پہ آج کا ولوگ بنا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ذرا چائنہ کی دکان پہ کچھ چیزیں چاہیے ہیں دیکھتے ہیں وہ چیز ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی تو میں نے سوچا چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کے سلطھ بنا کے شیئر کرتے ہیں آج موسم بڑا پیارا سا ہو رہا ہے اور جی یہاں پہ روزے بھی بہت اچھے تھنڈے تھنڈے روزے ہیں میں نے اور بچوں نے ہم سب نے روزہ رکھا ہے تو اب چلتے ہیں ذرا باہر اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا پہلے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پرس میں کتنے پیسے ہیں کبھی بیشتی نہ نہ ہو جائے وہاں جا کے اتنے پیسے نہ نکلیں یہ دیکھیں مریم کھولے گی میرا پرس یہ جو ہے نا یہ ہماری کارڈ ہیں سارے یہاں کے جو مارکیٹو کے پیسے بھی تو چیک کریں نا کیونکہ پاکستان تھوڑی کے جی پائی جنہ دار دے دیں پھر لے لیں دے دیں گے آکے آپ کو یہ بھی دیکھو یہ کتنے پانچ ہیں اور پچاس یورو تو ہوں گے ٹوٹے ہی بند کرو اسے زبالہ ایسا کھول اس میں کتنے کچھ ہے اس میں بھی نہیں اس میں کتنے پیسے ہیں چیز جتنے ہیں کیوں آج ایک چیز بند کرتے ہیں چابی پکڑتے ہیں اور نکلتے ہیں ہم باہر کی طرح بریم اسلام علیکم یہ دروازہ کھل گیا ہے اور اب چلاتے ہیں لائٹ باہر نکل کے نا ہم لوگ زیادہ زور سے نہیں پہنچ سکتے کیونکہ یہ سارے گھار ہیں تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو جانا بڑا ہستہ بولنا پڑتا ہے یہ لیفٹ ہے ہمارا دوسرا دوسری منزل ہماری احمد بٹن دباؤ یہ ہم لیفٹ میں آئے ہیں آگئے ہیں بٹن دبا دیا ہے یہ دیکھیں دوسرے سے نیچے تک جائے گا کہاں جا رہے ہیں تم لوگ ہم لوگ چائنا کے دکان پہ جا رہے ہیں احمد آپ کہاں جا رہے ہیں چائنا کے دکان پہ جا رہے ہیں احمد بھی جا رہا ہے اب ہم باہر نکلتے ہیں یہ ہم باہر آگئے ہیں دروازہ پہلے سے کھلا ہوا لیکن یہ جو دروازہ کھلا نہیں ہوتا اور یہ انہوں نے لگ رہا صفائی کی ہے تو اس لیے اس کا ادھر سے بھی راست ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو اپنے گھر کا بھی وزٹ کرواؤں گی سارا یہ دیکھیں جا ادھر احمد بھی لکھا ہوا ہے چلیں جی چلتے آگے کی طرف یہ جو ہیں یہ جو ہیں یہ باکس ہیں یہاں پہ خات وغیرہ جو ہیں مارے آتے ہیں اور باہر ہیں تو تھنڈ لگ رہی چیڑیوں کی آوازیں اور سیری میں بھی آپ کو میں نے سنائی تھی کیونکہ سب کچھ گھر بنا چکے تھے فارغ ہو گئے تھے میں نے کہا چلیں تھوڑی سی باہر کی بھی ہوا لیتے ہیں اور موسم جو تیس سردی والا تھا وہ تھوڑا فرق پڑ گیا یہ ساری جو انہوں نے کٹنگ کی بھی ہے یہاں پہ بھی کوڑے کے ڈرام رکھے ہیں اور یہ جو انہوں نے شہد کی مکھیاں دیکھیں بیٹھی میں پر یہ بھی نئے لگایاں بھی محقل پرسوں ہی لگایاں یہ دیکھیں جی شہد کی مکھی بیٹھی بھی ہے پھول کے اوپر یہ دیکھیں ایک آٹی نہ لے کر بھی ہاتھ پہ چلیں آگے چلتے ہم تو شہد کی مکھیوں میں فس گئے آگے چلتے ہیں بہت دل کرتا کہ ہر چیز ایک original آپ کو دکھائی جائے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لیکن یہ ہے کہ صحیح بتائیں کہ اتنا جو ہے نا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ویڈیو بنائی جائے اور اسی وجہ سے کہ میں اتنی زیادہ ویڈیو جو نہیں بنا سکتی بس جو بنا سکتی پھر آپ کے ساتھ بنا کے شیئر کر لیتی ہوں اور پیچھے دیکھیں جی احمد صاحب لگے میں آگے پہاڑ دیکھیں پیچھے فلانی چیز کیا دیکھیں اپنا ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کی بنا اچھا یہاں پہ لوگ باک بغیرہ بہت زیادہ کرتے ہیں وہ دیکھیں احمد صاحب پاگل ہو گئے وہ آگے جا رہا ہے اپنا ویڈیو بناتا وہ صرف سڑک کی ویڈیو بنا رہا ہے اسے بڑا شوق ہے کہ میرا بھی یوٹیوب کا ایک چینل رہا ہے یہ دیکھیں ڈانس کر رہا ہے پیچھے تو دیکھو پیچھے کیسے کہتے ہو پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو تم پیچھے دیکھتے ہی نہیں ہو اچھا یہاں پہ بس ٹاپوں پہ نا بس ٹاپوں کے اوپر یہ اس طرح کبر لگ دیتے جب کچھ اٹھی ہر تال وغیرہ یا جو کچھ بھی ہو یہ دیکھیں بس ٹاپ ہے چلو آگے چلو آگے گھار پھر روزہ بھی کھلنے کا ٹائم ہو جگا تقریبا پانچ بج رہے ہیں یہ جو وائٹ گھر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ جو احمد کی ٹیچر رہتی ہیں انگلیز ہے انگلیش کی ٹیچر دیکھیں بلکل شور شرابہ ایسی چیز کچھ بھی نہیں ہے پر سکون محول ہے اچھا جی ایک دفعہ اسی طرح میں جا رہی تھی یہ جنگلے اسی طرح کے لگے ہوئے تھے تو مجھے نہیں پتا میں اپنے دھیان جا رہی تھی تو ویڈیو بنا رہی تھی ایک دم کتا بھونکنا شروع ہو گیا میں تو ڈر گئی بہت زیادہ ایک سے نا ایک جیپ سا یعنی کہ گھبرات سی ہونا شروع ہو گئی ہے ایک دم اس نے بھونکنا شروع کر دیا یہاں لوگوں نے شکاری کتے بہت زیادہ رکھی ہیں اور انہیں کھولا بہتا ہے مریم کا بودھ کھول گیا تھا اچھا اسے بودھ مریم کو نہیں باننے آتے ہیں نا نہیں نہ آتے تمہیں باننے نہیں صحیح نہیں بانتی بار پر کھول جاتے ہیں وہ دیکھیں جی احمد صاحب وہ دیکھیں جی یوٹیوب فیملی سامنے بلی جا رہی ہے اور یہ اپنے گھار ہی جائے گی یا دردگرد جیسے ان کے رشتے تاروں کے گھر یہ دیکھیں جی یہ صاحب کو دیکھیں بلوگ بنا رہے ہیں بلی کا گاڑی کے نیچے چلی گیا جو یہ دکان کے بس قریب ہم پہنچ ہی گئے ہیں تھوڑی سی دکان سے بھی ویڈیوز بنائیں گے اور یہ دیکھیں جی اس نے جوٹی پہنی مچھلی کی وہ دیکھیں پلاسٹک کی چپل ہے مچھلی کا مو بنا ہوا ہے ہم لوگ گائز پہنچ گئے ہیں یہ لینجی چائنا کی دکان آگئی ہے اب چلتے ہیں اوپر لیفٹ بھی لگئے لیکن یہ تو پاس ہی ہے احمد بھی ہمارے پیچھے آ رہا ہے چلے احمد اوپر چلو یہاں بچوں کے کھلونے بغیرہ رکھے ہیں جھولے ہیں یہاں پہ کافی اسمان رکھا ہوا ہے گرمیوں کی لئے جھوٹیاں بغیرہ بھی ہیں کافی برائیٹیاں آگئی جی گرمی کی ساری ٹی شیلٹیں پجامیں پینٹیں پرس بہت زبردست آگئے جی ان کی پینٹیں ہیں یہ دیکھیں جی اس کی کمی رائے گی تھی یہ مچھلی جیسے بھی آپ کو میں رستے میں دکھائی ہے لڑکے نے چپل پہنے ہوتی ہے دیکھیں مچھلی بنی گئے یہاں کی تو یہ والی جھوٹیاں بہت ہیں یورپ کنٹری میں بہت زیادہ چلتی ہیں یہ جھوٹیاں یہ ہمارے پاکستان کی طرح ہیں یہاں پہ اور یہ بھی ہمارے پاکستان کی طرح ہیں جھوٹیاں یہاں پہ ساری جرابے بغیرہ لگی ہوئی ہیں وہاں بھی جھوٹیاں لگیں وہ دوسری ہیں اچھا یہ جھوٹیاں نا ایمازون پہ یہ کافی ہیں یہ ادھر پاکستان جب میں گئی تھی میری فیملی نے یہ موائی کی آرڈر کر کے چلیں جی چلتے ہیں آگے یہ جولیری باکس ہیں بہت خوبصور پہنے میں یہ بھی جولیری باکس ہیں چلتے ہیں ہم لینے آئے تھے پاستے کے لیے مجھے ڈبے چاہیے تھے یہاں پہ پلاسٹک کا سارا اسمان ہے یہ پڑے میں جو پر یہ پاستے کے لیے ہیں پر یہ والی مجھے نہیں چاہیے تھے مجھے دوسری ٹائپ کی چاہیے تھے یہاں پہ یہ لگی لیے ہیں یہ سارا ادھر سالگیرہ کا سمان رکھا ہے یہ سارے کانچیں مرتبان ٹائپ سے ہیں بوتلیں ہیں شیشیں ہیں گلاس ہیں سارا کچھ ہی پلیٹے وغیرہ سب ڈینر سیٹکی ہیں یہ چائے کے مگ وغیر ہیں یہاں پہ بھی اتنی منگائی ہوگی پہلے جیسے یہ کپ دیکھیں یہ دو یورو ساڑھے تین یورو یہ پہلے ایک ایک یورو میں ڈیوڑھ یورو میں مل جاتا تھا رام پہ اب یہاں پہ دیکھیں ایک یورو ڈیوڑھ یورو کا کپ ہی کوئی نہیں ہے بہت مہنگی ہیں یہ چھوٹے بیر کے انتے گلاس ہیں چیزیں ہیں دوسری اور بہت مہنگا ہوگئے چائنا بھی یہ دیکھیں یہاں پہ جمیکٹریوں وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ بچوں کے سارا سکول کا سمان سارا آل ٹوزر ابھی تو ہم نے یہ دکھاؤ یہ دو تین چیزیں لی ہیں وہ پاستے کی بوتل تو مجھے چھنی لگی یہ یہاں پہ سارے کھلونے لگے ہیں وہ مریم نیل پسند کر رہی ہے یہ سم نے یہ لیا جی بوتلیں تو ہمیں ملی نہیں ہیں پر بچوں نے یہ ایک دو چیزیں لی ہیں تو اب ہم چلتے ہیں گھر کی طرف کیونکہ آگے بس روزے کا بھی ٹائم ہونے والا گھر جاکہ بھی تیاری کرنی ہے روزہ لگ رہے ہیں نہیں دراصل تھنڈے روزے نے اس لیے نہیں محسوس ہو رہا اتنا ہے ابھی روزہ ہے میں روزہ لگ رہے ہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں کے نہیں نہیں دکھاؤ کیا لی ہے یہ دیکھیں جس کو یہ پسند تھا یہ اس نے لیا ہے مریم نے نیل لے لی ہیں بس اس نے نا پیسے زائیں کرنے ہوتے ہیں میرے اور کوئی بات نہیں ہے اور کیا لیا تھا اور ایک دو چیزیں یہ بیچ میں بس اور جو میں پاسٹوں کے ڈبے لینے آئی تھی وہ والے مجھے نہیں ملے ہیں وہ میں اب اس سائٹ پہ جاؤں گی دوسری سائٹ پہ وہاں پہ دیکھوں گی میں اب ہم چلتے ہیں گھر کی طرف آہستہ آہستہ جو ہے نا کافی ٹائم ہوتا جا رہا ہے اس کو ایک ایک کر کے کھولے ایک ایک کر کے وہ جیسے کافی ٹائم ہوتا ہے کافی ٹائم ہوتا ہے کافی ٹائم ہوتا ہے کافی ٹائم ہوتا ہے بس دو منٹ کھیلنا بعد میں چیز زائیں کر کے انہوں نے پھینک دی نہیں ان کے میں نے اتنے زیادہ جو ہے نا کھلونے باہر بھی رکھیں پھر جا کے جو نیو کھلونے ہوتے ہیں ان کے میں پاکستان بھی لے جاتی ہوں جو اس تمال نہیں کرتے کیا چیز ہے جب لگاؤگی پھر دکھائیں گے چلو جی چلیں بس پیسے اپاپ کی ضائیں کروانے ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں پاکستان میں جو بچے وہ جو ہوتے ہیں 개ھولیوں ٹافیوں میں جووس میں اس مئن پیسے ضائیں کروانے دیتے ہیں اور یہاں کے جو یورپ ملک کے بچے ہیں یہ کھلونوں میں اور اس طرح کی چیزوں کے اندر ہوتے ہیں اپنے پیسے انہوں کو وہ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جیسے ہمارے پاکستان میں پچاس قیس ہوتوں کی چیز لیا او گا یہاں پہ یہ نہیں نہیں یہاں پہ تو جو بھی آنی ہے پورا ہی رین کے پیکٹ ہی ہی ہم نے چیز کا لے کے آنا ہے جو جو شام زیادہ ہوتی جا رہی ہے سی تو تھنڈ جو ہے نا اس طرح پھر بڑھ جاتی ہے وہ سامنے دیکھیں پہاڑ کے اوپر یہ نظر آرہی برف آپ کا آرہی ہے نا یہ دیکھیں ناظرین چڑیل کے ہاتھ آگئے ہیں اسے بڑا شاہ کا نیل وغیرہ کریں ان کے اندری جو ہے ناکھونوں کے نیچے گم لگی بھی نا یعنی کہ کافی مضبوط گم ہے می سب نے تو کھول لیا جگنوں نے اپنے احمد نے تو کھول لیا دیکھیں لگا بس کے ساتھ کھیلنے سے آجا جی چلیں آج آجا جلدی سے افتاری کا بھی کرنا ہے کوئی شاک ہے نا یہ ٹک ٹاک پہ ایسی ہے ناکھونوں والی ویڈیو دیکھ دیکھ کے نا اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا کہ میں ہاتھ کے نیل بڑھاؤں اور ایسے رکھوں اپنے نیل نہیں بڑھاتی نکلی نیل کہتی ہے لگاؤں میں یہ دیکھیں جی جیسے ہمارے پاکستان میں گلیاں ہوتی ہیں نا سڑکوں کے اندر سے گلیاں بنی ہوتی ہیں یہ دیکھیں ادھر گھار ہے ادھر بھی گھار ہے اور یہ گلی بنی بھی ہے یہ جیسے ہم شورٹ کٹ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ جاتے ہیں یہ اس ٹیم ہم شورٹ کٹ راستے سے جا رہے ہیں گلیوں میں سے اور خاموشی دیکھیں کتنی ہے لگ رہا جیسے یہاں پہ کوئی دہتا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں سٹیپ بے سٹیپ اپنی گاڑیاں انہوں نے کھڑی کی ہوئے یہ بیج میں بڑا پتھر لگایا ہے کہ کوئی یہاں پہ اپنی گاڑی وغیرہ سے نہیں لے گا دیکھیں لیں آئیوں میں بیگ کوئی ہویا یہاں پر اس سائیڑ پہahaha کچھ پہاڑوں کے اوپر برف اور کچھ پہاڑ آئیں جہاں پہ برف پڑتی نہیں ہے جیسے آپ وہ apostle کر vienen لل دیکھ رہے ہیں اس سائیڑ پہ جدنی مرضی جب برف نیچے پڑے گی تب ہی وہ سامنے پہاڑ پہ پڑے گی ورنہ launch aí والے پہ برف ہوگی اس بس اب ہم گھر کے پاس پہنچ گئے یہ انچائی ہے اور اب میرا سانس بھی مجھے چڑ گئے صرف یہ کہ تھوڑا تھا جب پوچھا تھا کسی نے روزہ یہاں پہ آیا یعنی کہ محسوس ہوتا ہے لگتا ہے کیونکہ تھنڈ ہے نا اس وجہ سے جی ہاں جی روزہ لگتا ہے جب تقریباً کوئی ساڑھے بارہ ایک کا ٹائم ہوتا ہے نا تب محسوس ہوتی پیاس نہیں لگتی بھوپ محسوس ہوتی ہے پیاس بھلکل بھی نہیں لگتی کیونکہ ہم افتاری کے ٹائم بھی جو ہے نا افتاری کے ٹائم بھی پانی بہت کم استعمال کرتے ہیں یعنی کہ جیسے شربت وغیرہ یہ بہت کم بس ایک ایک گلاس اسی طرح ہی تھوڑا سا پانی کھانے کے ساتھ اسی طرح استعمال کرتے ہیں اور وہ پر چھوٹا سا جہاز جا رہا ہے وہ ٹریننگ والا جی اب ہم گھر کے پاس پہنچ گئے ہیں ہم اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ ختم امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر لگی ہے تو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اس حمادی کے پھر ایک دفعہ نیل دیکھ لیں کیمرے کے آگے کر رہی ہے اور کمٹ سے بس میں بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اوکے جی اللہ حافظ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں احمد ہاتھ لا دو احمد تو بڑا مصروف ہوا بھا ہے اوکے جی اللہ حافظ ہے موسیقی